نمسکار دوستو راجم نرسیم آپ کا سوازت ہے نمسکار دوستو راجم نرسیم آپ کا سواگت ہے دوستو آپ کیسے ہیں آپ شویر ٹھیک ہوں گے اور اگر آپ پرکرتی سے جڑے تو بہت خوش اور سبست ہوں گے خوش حال ہوں گے دوستو دوستو آج ہم آپ کو کچھ چھوٹی جانکاری دیں گے اور دیکھیں صوبہ صوبہ پیو نے یہاں عاملہ گی رہا تھا اٹھایا اور یہ دن میں ایک دو عاملہ کھا لیتی ہے کتنے چاہو سے کھا رہی ہے اور نہیں دیں گے تو دوستو آج سے آہاں آہاں ایسے پھڑو ایسے بھانگے گی اور یہ دیکھیں اب بھی کھا رہی ہے صوبہ 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 ساڈے ساتھ کے آس پاس کرتے ہیں میں اور خوش ہے پرنام کرو بیٹے پرنام کرو بائی کرو اور دیکھیں اب یہ پیو کو بائی کرو دوستو آج ہم آپ کو سیزن کی پود لگا کے دکھائیں گے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اگر آپ پود لگانا چاہتے ہیں اگر آپ پود لگانا چاہتے ہیں اگر بڑے بڑے پودے لینے تو آپ پودے تیار کرتے ہیں دوستو بہت ہی بہترین دوستو ابھی تیاری کریئر دیکھیں ہم نے ابھی تھیلی بری ہیں اور میں چار پودے نکال کے آپ کو نکال کے لگا کے دکھاؤں گا اور دوستو ابھی بھی آپ لگا سکتے ہو پندرہ نومبر تک پندرہ نومبر تک آپ تیارا جائے تو آپ کو سمیہ سے فول ملیں گے اور سمیہ پر فول دیں گے فود آپ کی سمیہ پر تیار ہو جائے گی آپ ابھی آسانی سے لگا سکتے آپ ان ایسی سبطے میں آسانی سے بیچ ڈال سکتے ہیں پھر آپ لگے تو بہتر ہو جائے گی پھر آپ کو تین مہینے، ٹی censیز터 ملے گے نہیں ہی تو میلے گنے لگانے تو آپ بھی جلدی سے جلدی لگائی آپ اور ابھی اگر میں تو یہ ہی رائے دوں گا کہ آپ پودھ لگائیے پھر بھی آپ بیز ہے آپ کے پاس اس کو ویسٹ مت جانے دیئے بیز ڈالی ہے وہ دو اپنے ماسانی سے پودھ تیار ہو جائے گی اور چلیے دیکھیں چار پودھ لگا گی دیکھاؤں اور سب سے پہلے دیکھیں دوستو آجا آپ آپ جو کہتے ہو نا بیماری لگی بیماری میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیے دوستو آپ کہتے ہو نا دوستو آپ کہتے ہو نا ایک چھوٹا پتہ پیڑا ہو گیا یا ایک پتہ موڑ گیا آپ اسی کو لے کے ٹینشن کر لیتا ہو دوستو ایسے مت کیا گروہ آپ اسی چیز کا پچھے پڑ لیتے ہو ایسے مت پڑے گروہ یہ دیکھیں میں اس کا آپ کو ایک ایک جامپل دیتا ہوں دیکھیں یہ جو ہماری مرچ کی پودھا نا دوستو یہ ہم نے تھیلی میں لگا رکھی ہے یہ پودھے پچھلے ہفتے تک ایسے مروڈیا لگیا سب مروڈیا لگیا تھا سب میں ایک بھی پیڑ ایسا نہیں تھا سب مروڈیا لگیا ایسے عالت ہوگی دیکھیں یہ پیڑ تو بچیں گے ہی نہیں اور دوستو میں اس پیڑ کا ہاتھ لگا کے کہتا ہوں جو میرا روزگار ہے دوستو میں اس میں ایک روپے بھی خرچ نہیں کیا نہ میں نے کوئی کمیکل ماریا نہ دوستو میں نے راکھ ماری صبح صبح کا ٹائم میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کوئی مانداری سے پیڑ کا بات لگا کریں یہ دیکھیں اب دیری دیری سارے پودھوں میں سودھ آ رہا گیا دیکھیں مروڈیا ختم ہونے لگیا یہ دیکھیں یہ دیکھ رو کتنے پھرس پتے آنے لگے کسی کسی مبیرہ دوستو میں اس میں کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سمیہ کا کیڑا تھا نا دوستو وہ چلیا گیا دیری دیری اب یہ جیسے جیسے تھنڈ آئے گی نا یہ پتے اٹومیٹک ساپ ہو جائیں گے دیکھ رو یہ دیکھیں کتنے ساپ ہو گئے کسی کسی پودھ دگے رہ رہے ہیں اور یہ دیکھیں پھول بڑھ کے اور اس میں مرچ بھی لگنے لگی دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہیں مرچ بنے لگی اور یہ دیکھیں پھول آ گیا اور یہ دیکھیں مرچ لگنے لگی اور یہ دیکھیں یہ بھی سہر پودھ میں پھول آ گیا اور مرچ لگنے لگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ ہی دربی رکھیں جب آپ کے پودوں میں یہ چھوٹی چھوٹی عرکتیں ہونے لگ جاتی ہیں نا آپ ٹینشن مطلی اگر اس کو زیادہ چیز ڈال دوگے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا دوستو اس کو اپنے حساب چیز چلنے دی اگر ہو میں ہر ویڈیو میں تو نہیں کسی کسی ویڈیو میں بتا چکے ہوں ہر سمیہ پہ جب موسم چینج ہوگا سمیہ پہ چلیا جاتا ہے اگر ہم زیادہ کیمیکل وغیرہ ماریں گے تو پیڑکو نقصان ہوتا ہے تو آپ ایسے مت کیا اگر ہو جیسے ہماری مرش کی عود ٹھیک ہوگی آپ کی بیشی ہوگی اور یہ بلکل مرج آ جاتی ہے دن میں جب اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں اور نہ کھاڑ ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیشی جاپری دیکھ رہے ہو کتنی شاندار ہوگی اور چھوٹی چھوٹی مرچ لگنے لگی تو آپ کبھی بیشی ارکت نہ کریں پتے موڑ گے سفید سوید گوند سا لگیا آپ زیادہ کیمیکل ڈالیں تو ایسا کچھ نہیں ہے اور چلی ماں پو چار پو دے لگا گی دکھاتا ہے آپ دیکھ رہے کیا تھلی ماں پو دکھاتا ہوں اٹھا گی دیکھتا ہے کیا شاندار مرچ اور سردی میں خوب پھڑ دے گی اپریل ماہ تو خوب دے گی پھڑی کیا آپ اس کو دس بارہ انچی گملے میں لگائی ہے شیدی دوح مر کیے اور چلیئے میں چار پو دے لگا گی دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ایک تو میں ٹیمار پوٹیا کا پودا اکھڑتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اکھڑتا ہوں بڑا پودا یہ میں نے ٹیمار پوٹیا کا پودا اکھڑ لیا ایک ایک دوستو میں نے کارنڈو لگا اکھڑ لیا یہ دیکھیں اور ایک دوستو میں شٹاک کا اکھڑ ہوں شٹاک ہماری پود لگانے لائک ہوگی ہے یہ ڈبل وڑا ہے ہائی بریڈ شٹاک یہ دیکھیں بہت شاندار پود ہوگی یہ دیکھ رہو شٹاک کی پود ہے یہ اور ایک دوستو میں بابونہ بہت شاندار پود آئی بہت بڑے بڑے پھول دیتا گیندے کتر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اکھڑ دیا آئیے یہ دیکھیں یہ میں نے چار پودے رکھ دیئے چاروں پودے الگ الگ رکھ دیئے بابونہ شٹاک کائرینڈولا تیمار پوٹیا یہ تھیلیاں دوستو ہم نے اسی مٹی میں سے بڑھتے ہم جب بھی آپ شردی کے پھول لگاتے ہیں دوستو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے پراتھنا ہے آپ نے اس میں ڈی اے پی یوریا جنگ پوٹاس کچھ نہیں ڈالنا ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے نورمل گوبر کی خاد سے مٹی بنایئے اور ایسے تھیلی بھریئے گرو بیگ بھریئے یا آپ گملے بھریئے اور ان میں یہ پوڈ لگائیے جنگ پوٹاس یوریا کا پیچھے مت پڑی ہے پیسہ کھرام مت کریں نورمل مٹی میں خاد بنا گے پوڈ لگاؤ گئے یہ بھاگی گئے مٹی سکھے پانی پہلا پانی بھر کے دینا آپ کی ایک ایک پوڈ لگ جائے گی اور پوڈ کبھی بھی آپ نرسری سے یا کہیں سے لینے جاتے ہو نا جیسے یہ میں نے پوڈ اکھاڑی ہے نا آپ اس کا کبھی بھی مٹی مت لگوا نا دوستو آپ سوچوگی اس کی میں جڑیں ڈھک دوں اگر مٹی میں دبا لیتے ہو نا تو اس کی ساری روٹ یہ ٹوٹ جاتی ہے آپ جیسے ہی پوڈ اکھاڑ کے لے کے آتے ہو نرسری سے آپ ان کو ایسے ہی پنی وغیرہ اخبار وغیرہ ملپیٹ کے لے کے آئیں اور اس کو آسانی سے لگا دیں اور پوڈ میں کہوں گا کہ ابھی تھوڑا اور گرمی ہے پوڈ آپ دوپہر کے بعد لگائیں صبح لگاؤ گئے تو پوڈ گر جاتی ہے اوٹھنے میں ٹیم لیتے ہیں آپ شام کے ٹیم پوڈ لگاؤ گئے تو آپ کی پوڈ خڑی رہے گی اور تیسرے دن آپ کا پوڈ تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اب ہم نے تھیلیاں خوب بردی ہیں ان میں ہمارے پوڈے سیٹ ہو گئے ہم ساری پوڈ لگائیں گے اور آپ بھی لگائیں یہ دیکھیں پوڈ لگانے کا طریقہ یہ ہے جیسے میں نے کارن ڈولائے لیا ایسے ایک لکڑی لو لکڑی کا سارا لے لیا یہ دیکھیں ایسے بنایا آپ یہ دیکھیں بنا دیا ایسے لگانے کے بعد اس کو ایسے دبائیں بس زیادہ نہ دبائیں اور دوسرا پوڈ آئی دیکھیں ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بابونہ کا پوڈ لگائیں گے ایسے ایسے یہ دیکھیں اور یہ سٹاک نہ بہت شاندھر پھول دیتا ہے اپرائل مائی تک پھول دیتا رہتا ہے یہ میرے پاس کئی ہزاروں کی تعدہ نم ہو گئے ہیں دوستو یہ میرا گھر کا بیج تھا اور یہ دیکھیں اب خوب لگائیں گے اور مارکٹ میں جاؤ گے تو یہ پوڈ آپ کو دس روپے کا ملے گا کسی بھی دکان پہ اور ہم دوستو بھی اگر ہمارے پاس جمین میں ہے تو ہم پانچ روپے کر دیں گے آپ کو اور ابھی جیسے یہ آپ نے لگایا آپ ترنٹ اس میں پانی ڈال لیے پانی ڈال لے گا طریقہ یہ ہے دوستو پریسر کا پانی بلکل بھی مت نہ دیں چھوٹی پود ہے ایسے پانی ڈال لیے پانی کے دو راؤنڈ لگائیے ایسے ایسے اب ایک بار سوک لے گا دوبارہ پھر پانی لگائیے ایسے 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 لگائیے اور اب دوستو اس کو دوبارہ پانی جب دینا ہے جب مٹی شکھے جب اس کو زیادہ پانی نہیں ڈالنا زیادہ خاد نہیں ڈالنا اور یہ دیکھنا اس ہی تھیلی میں اوڈا ہیلڈی بھی بنے گا اور پھول بھی آئے گا اور کچھ نہیں چھپائیں گے ہم نے اس میں ایک روپے خرچ نہیں کیا ہے وہی مٹی فری کی مٹی پھر آپ کو فری کی تو مٹی بھی نہیں ملتی ہے ایک بار ہمارے پاس کمینٹ آدھا فری کی مٹی ایسے ملتی ہے اگر آپ کے پاس خرپتوار وغیرہ بار اس کے دنوں میں ایسے ڈال دو ڈیر گڑ جائے گا یہ فری کی مٹی ہے اس کو بولتے ہیں فری کی مٹی تو یہ ایسے لگائی ہے اور یہ ہمارے اپریل تک کھلیں گے اور یہ اب تھیلی میری تیار ہوگی تو میں آپ کو بیس روپے کا ایک پود آ دوں گا اسی پود کو میں جمین میں لگا دوں گا تو دس روپے کا ہے اور دوستو یہ پود ابھی دو روپے کے دیں گے ہم آپ کو جو بھی ہے ہائی بریڈ کو چھوڑ گی سٹاک پانچ روپے کا باقی دوستو دو دو روپے کے جو بھی میرے پاس تیار ہے آپ آئیے نرسری میں یا کسی اور نرسری میں جائے بہت اچھا سمیں ہے آپ ایسے پود لگا سکتے ہیں اور چلئے دوستو اب میں ایک چھوٹی جانکاری اور دیکھیں دوستو دلی کے اندر پردوسران بڑھنا شروع ہو گیا ہے پردوسران بڑھتا تو ہم ایک دوسرے کے اوپر آپ آروپ پر تاروپ لگاتے ہیں یہ گلت بات ہے ہم خود ہی دھیان نہیں دیتے اوڑا لیا ایسے فیک دیا کہیں بھی تلی لگا دی یہ کر دیا وہ کسی پردوسران آ رہا کبھی در سے تو دوستو یہ نہیں ہے یہ سب ہماری سب کی جمعیواری بڑھتی ہے ہم تھوڑا تھوڑا یوگدان کریں تو ہمارے کو سکھی سانس آئے گی آپ یہ کریئے تو آپ کے لئے بہت فیدار ہے جیسے جیسے سردی آئے گی سانس سے لینا بھاری ہو جائے گا دوستو اور چلئے دوستو یہ دیکھئے یہ دیکھئے کس کام کچھرا نکال دیتے ہیں کچھرا نکال دیتے ہیں مٹی کا اور یہ دیکھئے یہ تو تلسی ہمنا پرسوں لگائی تھی یہ دیکھئے ہمنا یہ شام کو پود لگائی تھی دیکھ رہو یہ جاپری تیمار پوٹیا ہولی ہوگ سلاد پتہ اب دری دری امنا لگانا شروع کر دیا ہے اور چلئے دوستو آپ بھی لگائیے اور اپنے بگیچے کو پھولوں سے سجائیے آپ جو بنے بنائے پھول لے کیا ہوگے ان سے بڑیا یہ پود لگانا ہے یہ پود آپ کے سامنے بنے گا اور آپ کے بگیچے شعبہ بڑھائے گا اور اچھا لگے گا دوستو کل ہم آپ کو آپ نے جو ہماری دو تین ویڈیو پر کمنٹ کی ہے ان میں آپ کے شوالوں کے جواب اور آپ نے جو کمنٹ کی ان کی اچھی جان کری دیں گے اور اگر اور بھی آپ کو جان کری چاہیے تو آج جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے نیچے کمنٹ کریں کل آپ کو اس کا جواب ملے گا چاہے پھل کا پھول کا کسی بھی چیز کا پود آپ پوچھی ہم پکا آپ کو بتائیں گے سرل اور سٹیک کم خرچے میں آپ کے پودے کیسے ہری بھرے رہے اس کے بارے میں جان کری دیں گے اور دوستو ٹیماٹر کا بینگن کا اور پھول گو بھی کا پودہ ہم پرسوں اور سوالی ویڈیو میں دیکھائیں کیونکہ ابھی ہماری پود چھوٹی ہے وہ بھی ہم آپ کو لگا گے دکھائیں گے اور دوستو آپ پھری میں آلو کیسے ہوا سکتے ہیں گھر میں پڑے سامان کے اندر آپ پھری میں آلو کیسے ہوا سکتے ہیں وہ میں لگاؤں گا اور آپ بھی اگر ایسے لگائیں تو آلو کا ٹیم ہے اگر آپ کے پاس جگہ ہے وہ میں آپ کو دیکھیں کل ویڈیو بنا گے دکھاؤں گا پرسوں اس کو دیکھیں تو آپ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اپنے بگیچے کو اپنے گھر کو میں آپ کو کیسے لگی آپ اپنے ہاتھ سے بیچ ڈال کے پودے ہو گئیے اپنے گھر کو ہرہ ورہ سندر اور پھولوں سے سجائیے نمسکار جہیم